اللہو 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 اللہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں امام کی خدمت میں عبداللہ بن ولید پہنچے ہوئے ہیں امام کو سلام کیا امام نے سلام کا جواب دیا پوچھا من این انتم آپ کہاں سے ہیں فرمائے انا من اہل الكوفہ ہم اہل الكوفہ سے ہیں فرمائے امام انہو لیسا بالد من البلدان اکثر محبا لنا من حاضح الكوفہ ومن حاضح العصبت خصوصا فرمائے شہروں میں کوئی شہر ایسا نہیں جو ہم سے زیادہ محبت رکھتا ہو کوفے کے مقابلے پر اور خاص طور سے موالیان اہل بیت کا گروہ یعنی شیعان علی ابن عبی طالب علیہ السلام جملہ سنیں کتاب کا حوالہ عمالی شیختوسی اللہ نے آپ کی ہدایت کی اے اہل الكوفہ ایک ایسے امر کے بارے میں اس سے لوگ نہیں جانتے اے اہل الكوفہ تم ہم سے محبت کرتے ہو جبکہ لوگ ہم سے بغض رکھتے ہیں وَصَدَّقْتُمُونَا وَكَذَبَنَ النَّاسِ اور اے اہل الكوفہ تم ہمیں سچا سمجھتے ہو ہماری صداقت کی گواہی دیتے ہو جبکہ لوگ ہمیں سچا خیال نہیں کرتے امام فرما رہے ہیں اے اہل الكوفہ وَصَدَّقْتُمُونَا تم ہماری پیروی کرتے ہو وَخَالَفَنَ النَّاسِ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں فَجَّعَلَ اللَّهُ عجیب جملہ مولا کا پس اللہ نے قرار دیا مَحْيَاكُمْ مَحْيَانَا وَمَمَاتَكُمْ مَمَاتَنَا تمہاری حیات کو ہماری حیات کی طرح اور تمہاری موت کو ہماری موت کی طرح پانچ جملے ہیں اس حدیث کے اندر اہل الكوفہ کے بارے میں یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ کسی اور شہر کے لیے امام کے جملے نہیں ہیں ہم تو دعا مانگے ہیں اللہم مجعل محیَایَ مَحْيَ مُحْمَدٍ وَعَلِ مُحْمَدٍ وَمَمَاتِ مَمَاتَ مُحْمَدٍ وَعَلِ مُحْمَدٍ امام نے دعا نہیں خبر دی ہے فَجَّعَلَ اللَّهُ مَمَاتَكُمْ مَمَاتَنَا وَمَحْيَاكُمْ مَحْيَانَا یہ اہلِ کُفَار اور چھتے امام کی روایت کا مطلب ہے یہ کہ یہ کربلا کے واقعے کے بعد روایت ہے مَمَاتِ 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 مُحْمَدٍ